اور سردیوں میں آپ ایسی لگا کے بیٹھیں گے تو خسارے میں ہوں گے تبدیل ہونا ہے تو زمانے کے ساتھ جو اللہ کے نشانات میں انتار کرتے ہیں وہ ہم خسارے میں ہوتے ہیں اللہ کے نشانات کیا ہیں اور غاز انداز ایک نشان تو ہر گھر میں نظر آرہا ہے یومہ تخم الساد یومہ جن تفرقون قرب قیمت میں کیا ہو جائیں گے مسلمان فرقہ فرقہ ہو جائیں گے اتنا بڑا نشان نظر آرہا ہے مسلمان امت دنیا کو ایک کرنے آئی تھی بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے زبان کا فرقہ زمین کا فرقہ سیاسی فرقہ کوئی دھر عسانی ہے جو ان فرقوں میں مقید نہیں ہے یہی آپ کے زوان کی نشانی ہے دکھ رہا ہے اب تبدیل ہو جاؤ چھوڑ دو ان فرقہ واریت کو کوئی ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے جیسا آپ دیکھتے ہیں ریڈ لائٹ کو آپ گراز کرتے ہیں چوک پر نہ آپ نے کسی کو ٹھوکا نہ کسی نے آپ کو ٹھوکا لیکن پولیس والا پکڑ کے ساتھ سو کی یا تین سو کی بھکی دے رہتا ہے کیوں کہ آپ نے خانون توڑا تو اللہ کا اتنا بڑا خانون توڑ رہے ہیں آپ فرقے میں بٹھ رہے ہیں آپ پھر گیا اللہ کی تاہیت میں جائے گی آپ نہیں چھوڑو ان کے سوالے کو یہ سیاسی پٹھے رہوں گے پٹھے رہے سے بھی نکلو امید جائیں سیاست کے پیشواؤں سے یہ خاک داس رہے رکھتے ہیں خاک سے پیون ہنیشہ مور مجد بن جائیں گی جہاں میں مثل انقبوت امن ام کی کشا وہ قافلہ جس کی امید کی ہو مطا تغییر مالک اوٹی و جذبہہ بلند ہے وہی تیرے زمانے کے امام ترہا جو تجھے حاضر و موجود اسے بیزار کرے کہتے احساسی زیرہ تیرے لہو گرمادے فقر کی انسانہ چڑھا کر تجھے تلوار کرے ہے ملت بیزار امامت اس کی ہے ملت بیزار امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا درستہ اب میں سرکر کا مختصر ساتھ تعریف درادوں جو پہرے دوسری آیات آپ کے سامنے تلوار کی اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ایام کو اس نسل انسانیت میں بار بار دورانگا اب بھول وہی چیز ہوتی ہے جس کے لئے سرکل متین ہو جیسا گھڑی ہے بارہ کا سرکل متین ہے بارہ سے بارہ میں دنوں سے سال سالوں سے سدی سرکل بارہ کا اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرکل متین کر گیا چودہ سو سال کا اس نے سیاہ سدہ کی جتنے آدیس ہیں پندروی سالوی ستروی اٹھروی اتنے سویں صدی کا کوئی آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا معنی یہ ہوا کہ چودہ کے بعد جو یہ پندروی ستی کے ترٹی نائن انتالیس سال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ پہلی ستی ہجرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بارہ کے بعد پھر ایک ہوگی کہ ہم وہاں کے حالات و جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں جیسا میں یہاں سلاوانی ہر صدرہ سے آ رہا ہوں اگر کسی سے میرا تعریف یہ تعلق نہیں ہے اسی چوپ پیٹ دوسرے کے سامنے آئے جائے تو کیا پیچھان لیں گے نہیں پیچھان سکتے ہیں تعلق اور تعریف بہت ضروری ہے تو آج ہم اولا سے تعلق اور تعریف نہیں رکھ رہے ہیں اس لئے ہم تمہانے کو نہیں پیچھان سکتے ہیں اب دیکھیں وہاں دنیا دو بلاکوں میں تقسیم تھی ایک کسرہ ایران دہ دیا خدا کا منکر ایک تسلیف پر سرمایدار رومہ ایسے میں حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑی طرح قدامیات تشریف لاتے ہیں شمال کے طرح حجرت کرتے ہیں خضوات کرتے ہیں فاتحانہ انداز سے آ کر اللہ کا وعالمی منشور کو اللہ کی وعالمی پر اپنی رسالت کو نافذ کرتے ہیں پھر قیام خلافت ہوتا ہے اب چودوی سبی میں ہم اس زمانے کو پھر دیکھتے ہیں یہاں دنیا دو بلاکوں میں تقسیم وہاں کسرہ ایران دے ریا یہاں روز دے ریا وہاں رومہ تسلیف پر سرمایدار یہاں امریکہ تسلیف پر سرمایدار وہاں ظاہر الفساد فلبر اور بہر خوشیوں تریمے فساد یہاں پر بھی فسادی فساد وہاں پر بدقدا عرب تھا یہاں بدقدا ہن ہے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی یہاں آل محمد علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی جس کے نتیجے میں ایک اور ہاں مسلمان نظر آ رہے ہیں ایک وقت آیا مسلمانوں کا دماغ خراب ہوا لے کے رہیں گے پاکستان بچے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو وہاں پر بھی مکہ سے شمال کی طرف مدینہ طیب کو ہجرت ہوئی تھی یہاں پر بھی ہندوستان شمال کی طرف پاکستان کو ہجرت ہوئی ہے مدینہ طیب کے معنی پاکش ہے پاکستان کے معنی پاکش ہے وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنف سے رفیس موجود ہے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی خود سی طاقت کام کر رہی ہے میم کے چالیس ایک ایٹھ میم کے چالیس جان کے چار جوا کرو چالیس چالیس ہسی آٹھ اٹھ ہسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے عبدت بہان میں تو یہاں سرکار کی روحانی کچھ سی طاقت کام کر رہی ہے ارے بات سمجھ گیا وہ کہہ رہے پوراں فرق دیکھ خزا دیکھ زمین دیکھ مشرق سے اوپڑ دے ہوئے سورج کا درہ دیکھ ارے سورج کون سر آدم ملیرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقتہ تھے جو پوراں کی چھوٹی سے نمدار ہوئی تھی اس مطبع پاکستان سے نمدار ہوئی ارے مشرق کیوں بولا اقوال مشرق کیوں بولا ارے آپ جب نماز پڑھتے ہو مغرب کی طرف مو کرتے ہیں تو مغرب کے معنی عرب آپ سے مغرب کی طرف ہے تو عرب سے آب اس لیے مشرق کا کہا یہاں سے تلو ہونا ہے وہ سورج وہاں سرکار دور صلی اللہ علیہ وسلم تصریف لائے تکمیل کائنات ہو گئی تو توفے میں آپ کو کلام دیا لیلت الخضر میں دیا اسی طرح جب ایادے کا دور آیا تکمیل کا مراہل تو ہی کر کر اسلامستان بنانے کے لیے یہ توفرستان دور جانے کے لیے تو توفے میں پاکستان کی لیلت الخضر کی دو ہی برگاہ دیں ایک چودہ سال پہلے قرآن ایک چودہ سال کے بعد پاکستان اب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ وہ بدر ہو رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ درانگ پر ظاہرہ ازباب کوئی نہیں ہے کسی شاہر نے کیا خوب کہا تھے ان کے پاس دو بھوڑے چھے زرے آج شمچیریں پلکنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں نہ تیر و ترق پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسات خاتب ایک ساتھ اسی کالی کملی والی پر لو کامیاب تھے یہاں اٹھالیس میں آپ کے پاس کوئی ظاہرہ ازباب نہیں تھے دفاتر میں ببل کے گھانٹے لگاتے تھے لیکن اللہ نے آپ کو فتح دی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں خندق کھوپ کر مدینہ کا دفاع کیا گیا یہاں ہم دیکھتے ہیں پیسٹ کی جنگ میں آرمی کے جونوں نے گھڑے گھوپ کر بارود لگا پاکستان کا دفاع کیا وہاں پر بھی فتح ہوئی یہاں پر بھی فتح ہوئی ہاں وہاں دیکھتے ہیں غزو احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھاکی سے فتح ہو یا شکلت ہو ہچنا نہیں ہے لیکن جب فتح کے اثار نظر آئے چند صحابہ وہاں سے ہٹ گئے جس کی وجہ سے کفار نے کلک کر حملہ کیا عظیم صحابہ کی شہادتیں ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہو گئے یہاں ہمارے غفلت کوتائی لا پروائی سے مشیقی بازو کا وہاں ہم دیکھتے ہیں ایک مارکہ ہو رہا ہے جس کو مارکہ خیبر کہتے ہیں یہودیوں کے لشکر کو گھڑے پہ بہت دال کر نکالہ تفاق کیا اسی طرح آج خیبر کے مارکہ چل رہا ہے یہودیوں کا لشکر ہے جو دیشت کر دی کناہ پر یہاں موجود ہے انخری اس کو گھڑے پہ بہت دال کر نکالہ تفاق کیا جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ فتح خیبر کی نوید تھی مکہ کی فتح کی اس طرح یہ یہودیوں کے لشکر پر فتح پاکستان کی جو ہوگی جو اسلام کی ہوگی وہ نوید ہوگی فتح ہن کی غضوط ہن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے اس کے لئے تیاری کرو یہ زمانہ سرکل کر کر آیا ہے خوش نصیب ہیں آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ صحابہ کرام تو درمیان میں محفل میں بیٹھ کرو بشارت دی ہے کہ صحابہ کرام کرو آنے فرماتے ہیں وہاں ہوں گا کیا ایمان ہوگا جو آخر میں ہوں گے وہ ہی کریں گے جو تم کر رہے ہو تم مجھے دیکھ کر کر رہے ہو وہ پتھرے خیب پر ایمان رکھیں کریں گے کرنا تو وہی ہے کتنے خوش نصیب ہیں تو پاکستان یہاں سے قوتِ خدا داد نے اٹھنی ہے میرے پیروہ مشرد تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی ہے ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بلا رہے ہیں کروہلا میں بھی آل نے بلایا تھا کیا کلمہ نہیں پڑھتے تھے کیا نمازیں نہیں پڑھتے تھے آج تو بڑے شوق سے بہتے ہیں اگر وہاں کروہلا میں ہم ہوتے تو امام پر بھارے جاتے ہیں کسی شاہر پشتوں نے بہت اچھے رکاسی کیے یزیتہ حریو پتھوائی مگر کاب گرو مگر کاب گرو حسین سرا سوطنہ میدان توجہا ارے یزید کو تو ہر ایک برا کہہ رہا ہے لیکن یہ بتاؤ حسین کے ساتھ میدان میں کتنے جانے کے لیے تیار ہیں آج آل کھڑی ہے پھر آپ کو بلا رہی ہے وہاں پر بھی امام کا خافلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی حرمت کے لیے اپنے آپ کو خربانی کے لیے پیش کر دیا سرکار نے فرمایا کہ تیس سال کی خلافت ہے کہ تیس سال کی خلافت ختم ہو گئی یزید اپنی عزوز کی حکومت منوانا چاہ رہا تھا لیکن سرکار نے امام آلی مقام نے اس حرمت کے لیے اپنا تنمندھن اولاد آل سب کچھ خربان کر دیا آج بھی ایک ہی بات کے لیے آل کھڑی ہے وہ بھی وعدہ میرے اور آپ کے آقا کا ہے وعدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیلغضوط الہن غضوط الہن کے وعدے کے لیے کھڑی ہے ارے کلمہ آپ بھی پڑھ رہے ہیں کلمہ میں وعدے کی تکمیل کے لیے میدان میں اترتے ہیں ارے کتنی بڑی خوش خدمتی ہے کہ آپ ارادہ کر لو اس طرح پہ بھی اگر آپ کی موت آئی تو آپ کو عبدالل شہدہ کی موت عبدالل شہدہ کی شہدت نصیب ہوگی ارادہ کر لو دل سے ارادہ کر لو اہد کر لو کہ ہم دین کو دنیا پر مخدم رکھیں گے دین اسلام کے بھیلانے کے لیے ہر وقت اپنے جانوں وال سے قیار رہیں گے اور پھر خبازیوں سے اپنے آپ کو نکال دو اپنے آپ کو جو قرآن نے ہمیں نام دیا ہے ہوا سماکم مسلمین اپنے آپ کو مسلمان سکر ہیں یہ عیادے کا دور ہے یہ غلب اسلام کا دور ہے یہ نشات سانیہ کا دور ہے غلب اسلام اس دور کا مقدر ہے ہو کے رہے گا نہیں کروگے تو مٹ جاؤگے ساتھ ہوگے تو نام رہے جائے گا دنیا میں آخر اپنے سرک رو جاؤگے اللہ خیرت آوانا پانا اللہ خیرت آوانا